نیوز سپیشل میں سواگت آپ سبھی کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ وارانسی سے ہے یہ معاملہ جہاں کاشی وشونات مندر سے سٹی گیانواپی مسجد اور بیواد بڑھتا ہی جا رہا ہے کورٹ کمیشنر کی ٹیم نے عدالت میں عرضی لگائی ہے کہ گیانواپی سروی کی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے انہیں دو دن کا اور وقت دیا جائے تو وہیں گیانواپی مسجد کے وضو خانے میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کرنے والے ہندو پخش کی اب مانگ ہے کہ وضو خانے کے نیچے کے دیوار کو توڑ کر سچ دنیا کے سامنے لائے جائے میری نظر میں میرے کہنے میں اور ہندو پخش کی نظر میں وہ ایک شیولنگ ہے تین دن کی کاروائی میں کافی چیزیں ملی ہیں اور کافی اس کا چھانکن ہوا ہے ویڈیو گرافی ہوئی ہے ریپورٹ تو تھوڑا لمبی ہوگی گیانواپی مسجد مطلب وہ جگہ ہے وہ ستھان جس نے اس وقت پورے دیش میں ایک بحث پیدا کر دی ہے گیانواپی مسجد کا سچ کانونی ریکارڈ میں درج ہو گیا ہے سبوت تصویروں میں قید کیے جا چکے ہیں اور سب سے بڑا دعویٰ شیولنگ ملنے کا کیا جا رہا ہے مسجد کے اندر وضو خانے میں شیولنگ ملا ہے ایسا ہندو پخش کا کہنا ہے جس کو لے کر گیانواپی کا سچ اب اور زیادہ گہراتا جا رہا ہے وضو خانا جو تھا ان کا پانی سے بھرا ہوا لبالت تھا جیسے ہی پانی نکلا بیچ میں گول گھرا کونے کا اکرتی کا تھا اس میں ہی جو ہے بابا ملے انہی دعویٰ کے بیچ ہی یہ پرانا ویڈیو وائرل ہوا ہے جو کہ گیانواپی کے وضو خانے کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں شیولنگ دیکھنے کا دعویٰ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور ایسی ہندو پخش کی دلیل ہے لیکن سچ کیا ہے یہ سروے میں سبوتوں کے طور پر درج ہو چکا ہے جس کا کھلا سا جلد ہو سکتا ہے تین دن کا سروے پورا ہو گیا ہے اور ہندو پخش کا دعویٰ ہے کہ اس میں انہیں امید سے زیادہ کئی سبوت ملے ہیں اور سبوت بھی ایسے جو کہانواپی پریسر میں آدھ ویشوشور کے سویمبو چوترلنگ مندر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں ادھر مسلم پخش بھی الگ الگ دعویٰ کر رہا ہے لیکن مندر اور مسجد کے بیچ اُلجیس کڑی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ایک ایک چیز جاننی ہوگی تین دن کا سروے ختم ہوا اور سروے کے آخری دن ایک سب سے بڑا دعویٰ پیش کیا گیا اور ہندو پخش نے دعویٰ کیا کہ بھضو کھانے میں شیولنگ موجود ہے شیولنگ ملنے کی خبر کے باہر آتے ہی سڑکوں پر لوگوں کا دل بھاو ویبور ہو اٹھا بابا مل گئے بابا مل گئے کی گونج پورے کاشی میں اٹھ گئی ہندو پخش کا دعویٰ ہے کہ مسجد پریسر کی جس وضو کھانے میں شیولنگ ملا ہے اور اس جگہ پر پہلے پانی بھرا ہوا تھا وہیں مسلم پخش نے اسے محض پانی کا فوارہ بتایا ہے کھر آروپ پرتیاروب کے بیچ کوٹ کے آدیش پر شیولنگ والے ستھان کو سیل کر دیا گیا ہے ہندو پخش کی مانگ پر کوٹ نے اس کی سرکشہ کے ذمہ داری ڈی ایم پولیس کمیشنر اور سی آر پی ایف کمانڈوں کو سوپ دی ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ آخر مندر اور مسجد پریسر کے بیچ کیا کیا موجود ہے کاشی وشونات کوریڈور بننے کے بعد مندر کچھ اس طرح سے دکھتا ہے پانچ لاکھ ورگ میٹر کے ایک بڑے پریسر میں بنائے گا اس کوریڈور کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے جس میں چار بڑے گیٹ موجود ہیں پوروی دوار پششمی دوار اتری دوار اور دکھشنی دوار مندر کے مین پریسر میں بابا وشونات وراجے ہیں تو وہیں ان کے ٹھیک پیچھے بھاگوان شیو کے گھن یعنی نندی وراجمان ہیں دراصل مانتا ہے کہ نندی کا مکھ ہمیشہ ہی شیو لنگ کی اور رہتا ہے لیکن کاشی وشونات کے نندی کا مکھ گیان واپی مسجد کی اور ہے جو کہ اصلی وشونات مندر ہے اور ہندو پکش کا بھی یہی دعویٰ ہے وہیں مسجد پریسر کے وضو کھانے میں جو شیو لنگ ملا ہے وہاں سے نندی کے ستھان کی دوری قریب 83 فیٹ ہے اور اسی وضو کھانے کی اور ہی نندی نے اپنا ستھان گرہڑ کیا ہوا ہے ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ اصلی شیو لنگ اور مندر وہی ہے جو مسجد پریسر میں موجود ہے مسجد کے تین گمبت صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں اور مندر مسجد کے بیچ میں ہی یہ وضو کھانا موجود ہے یہ شیو لنگ ہے فوارا نہیں ہو سکتا اس کے دو کارنیں فوارا اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کبھی ٹین شیڈ نہیں ہوتا ہے وہ اوپر تک پانی جانے کی پوری ویوستہ ہوتی ہے اور اس میں چیز بھی ایک سینگ ڈالی گئی تھی اور سینگ پوری نہیں جا پائی تھی مشکل سے اتنی سی سیکھ گئی تھی تو فوارا ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی وارٹر منیجمنٹ سسٹم ہی نہیں ہے پانی آنے کا سسٹم ہی نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا کالا پتھر ہے جو شیو لنگ کے اکار کا ہے وہ شیو لنگ ہی ہے ہندو پکش کے دعوانو سار شیو لنگ ملنے پر دونوں پکشوں کی اپنے اپنے ترک ہیں مسلم پکش نے وضو کھانے میں ملے شیو لنگ کو فوارا بتا دیا ہے خیر اب تین دن کے سروے کے بعد ریپورٹ کو سوپی جانی ہے اور کوٹ فیصلہ کیا سناتا ہے اس کا انتظار پورے دیش کو ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو ان پانچ کرانتی کاری یا چکا کرتاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے گیان واپی آج چرچہ میں ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوارا لیکن وہ فوارا نہیں ہے وہ ہم لوگ کا سیو لنگ ہے وہ دو آدھر جوتی لنگ میں ایک سامیل ہے جو کی بنایا نہیں گیا ہے وہ کارٹ چھاٹ کے نہیں بتا وہ سوائم میں پرکٹ ہوئے ہیں یہ امید کتنی پوری ہوئے ہیں امید پوری ہے ہم لوگ کو راکھی، لکشمی، سیتا، منجو اور ریکھا یہ وہ پانچ مہلائیں ہیں جن کی چرچہ آج سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور اس چرچہ کی وجہ ہے گیان واپی مسجد میں مندر کے پرمان اور شنگار گوری مندر میں پوجا کی مانگ ان پانچ مہلاؤں کی مانگ کے بعد ہی گیان واپی میں سروے شروع ہوا اور ہندو پکش نے دعویٰ کیا کہ بابا مل گئے کون ہے یہ پانچ مہلائیں پہلے آپ کو ان کے بارے میں وستار سے بتاتے ہیں پھر آپ کو شنگار گوری مندر کا ویوات سمجھاتے ہیں پہلی یاچی کا کرتا راکھی سنگھ دلی ہوجکاس کی رہنے والی ہے اور ویدک سناتر سنگھ سے جڑی ہے دوسری یاچی کا کرتا لکشمی دیوی بنار اسنیواسی ہے شنگار گوری مندر کی یاچی کا کرتا سوہن لار آرے کی پتنی ہے تیسری یاچی کا کرتا سیتا ساہو یہ بھی بنار اس کی نیواسی ہے اور سماج سیوا سے جڑے کارے کرتی ہیں چوتھی یاچی کا کرتا منجو ویاز بنار اسنیواسی پانچوی یاچی کا کرتا ریکھا پاٹک بنار اسنیواسی ویوات کی تہمے جانے سے پہلے شنگار گوری کی آدھیاتمک مانتہ پر نظر ڈالتے ہیں شنگار گوری کی پوجا واسطک یعنی چیتر نوراتری کی چطورتھی کو کی جاتی ہے ایسی مانتہ ہے کہ چیتر نوراتری کے چوتھے دن دیوی شنگار گوری کی ارادنہ کا وشیش مہتو ہے سوہاگین مہیلائے شنگار گوری کو سندور چڑھاتی ہیں شنگار اور سوندری کی دیوی شنگار دیوی کی پوجا سے جیون میں سکھ سمردھی آتی ہے ایسی مانتہ ہیں شنگار گوری کی پوجا کے لیے کوئی مندر نہیں ہے وارانسی میں گیانواپی مسجد کی چہار دیواری سے کچھ ہی دوری پر ایک چبوترہ ہے اسی چبوترے میں شنگار گوری کی آکرتی ابری ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے یہاں تک جانے کی اجازت پولیس پرشاشن اب شدھالو کو نہیں دیتا یہاں سال میں ایک دن واسطک نوراتری کی چطورتھی کے دن ہی آم شدھالو کو درشن پوجن کے لیے جانے دیا جاتا ہے اب یہی پر ہر روز پوجا ارچنا کے ادھکار اور کتھت طور پر گیانواپی مسجد میں موجود وگرہوں کا ماملہ کورٹ پہنچا ہے جسے اب آپ کو وستار میں سمجھاتے ہیں سترہ آگست دو ہزار اکیس ماشرنگار گوری مندر میں پوجا کرنے کی یاچکہ پانچ محلاؤں نے ڈالی اٹھارہ آگست دو ہزار اکیس مندر کے حالات جانے کے لیے کورٹ نے تین دن کی پیروی کے آدیش دیئے اسی بیچ دو بار کورٹ کمیشنر نیوکت ہوئے لیکن کچھ کارونوں سے ویڈیو گرافی نہیں ہو پائی آٹھ اپریل دو ہزار بائیس آج امیشہ کو کورٹ کمیشنر بنا کر انیس اپریل کو سروے کا آدیش دیا اٹھارہ اپریل دو ہزار بائیس سرکشہ کارنوں سے زلہ پرشاشن نے کاروائی روکنے کی عرضی لگائی انیس اپریل دو ہزار بائیس کورٹ نے آدیش سرکشت رکھا اگلی سنوائی کی ڈیٹ چھبیس اپریل رکھی چھبیس اپریل دو ہزار بائیس کورٹ نے چھ مائی کو مسجد میں ویڈیو گرافی اور سروے کی آدیش دی چھ مائی دو ہزار بائیس دوپہت تین سے شاند چھ بجے تک گیاں واپی پریسر میں سروے کیا گیا لیکن سروے پر روک لگا دی گئی بارہ مائی دو ہزار بائیس کورٹ نے سترہ مائی تک سروے پورا کرنے کی آدیش دی کورٹ کی آدیش پر گیاں واپی مسجد میں کمیشن کی کاروائی شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ سب اس وقت سرکھیوں میں بنا ہوا ہے ایک طرف ہندو پکش نے سنسکرش شلوک دیا رکھنے کی جگہ شیولنگ، سواستک، پراجین شیلائے ملنے کا دعویٰ کیا ہے لوگ چاہ رہے کہ ہمارے بابا وہاں سے آجاد ہو، ان کا پورا جو سیولنگ ہے وہ اچھے سے جو ہے کہ جیسے مندیر میں ہوتا اس طرح ہو بھلپا وہاں سے ساپ ہو وہاں سے دیوال ہٹائی جائے تاکہ گورا اور سیو دونوں ساتھ ہو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھوارا لیکن وہ پھوارا نہیں ہے وہ ہم لوگ کا سیولنگ ہے وہ دو آدھا جوتی لنگ میں ایک سامیل ہے جو کی بنایا نہیں گیا ہے وہ کارٹ چھاٹ کے نہیں باتا وہ سوائم میں پرکٹ ہوئے ہیں تو وہیں مسلم بکشوں نے بھی سبھی باتوں کو نکارتے ہوئے دعوے والی جگہ کو فوارا بتایا ہے اور یہ سب سمبھ ہو پایا ہے ان پانچ مہلاؤں کی وجہ سے جنہوں نے شرنگار گوری کی پوجا کرنے کے لیے یاچی کا دائر کی تھی اب سب کی نظر سروے کی تیار کی گئی ریپورٹ پر ہے جسے کوٹ میں پیش کرنا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ہندو پکش کے وکیل وشتو جین نے پریسر میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا حالانکہ مسلم پکش کا کہنا ہے کہ جسے شیولنگ بتایا جا رہا ہے وہ اصل میں فوارہ ہے اور ہر مسجد میں یہ ہوتا ہے کس پکش کے دعوے میں کتنی سچائی ہے کس میں کتنا دم ہے یہ تو کوٹ تے کرے گا میرا پکش یہ ہے کہ جو مسلم پکش کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے یہ مندر تھا مندر ہے اور مندر رہے گا جانوابی مسجد کو لے کر آئے دن ویواد گہراتا ہی جا رہا ہے اگر ہندو پکش کی کچھ مانتائیں ہیں تو مسلم پکش بھی اپنی بات پر اڑا ہے لیکن سب سے بڑا سوال لاخرکار یہی ہے کہ کس پکش کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اس سے آج ہمیں سوال کا جواب جانوابی مسجد کی دیواروں پر ہوئی اس نکاشی کے ذریعے دھوننے کی کوشش کریں گے دراصل ہندو پکش کا دعوی ہے کہ جانوابی مسجد کی دیواروں پر جو نکاشی بنی ہوئی ہے وہ ہندو دیوی دیتاؤں کی ہے لیکن اس پر سونی سنڈرل بورڈ کے وکیل محمد توہید خان کا کچھ اور ہی کہنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے پتھر پر مورتیوں کا آکار بنا ہوا ہے یہ بنا جرور ہے لیکن پہلے جو پتھر تھے بکتے تھے یا جو ہوتے تھے اس پر کسی نہ کسی کا آکار دے کے بنایا جاتا تھا تو وہ لے کے اس کو استعمال کیا گیا ہے نہ کی کسی مندر کے توڑے ہوئے پتھر کو استعمال کیا گیا ہے اب ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ گیاں وابی مسجد کی دیواروں پر ہوئی نکاشی کے بارے میں شود یعنی ریسرچ کیا کہتی ہے گیاں وابی مسجد کی دیواروں پر سواستک بنا ہوا ہے دیواروں پر ترشول بھی بنے دیکھے جا سکتے ہیں ساتھ ہی دیواروں پر اوم لکھا ہوا ہے ستھم اشٹکون میں بنے ہوئے ہیں جو کی ہندو مندروں میں پائے جاتے ہیں سنسکرپ میں خودے ابھی لیک ابھی دیواروں پر موجود ہیں دیواروں پر ہندو دیوی دیفتاؤں کی نکاشی ہے گھنٹیوں کی آکرتی بھی دیوار پر صاف دکھائی دے رہی ہے ریسرچ میں پائے گئی یہ ساری باتیں کئی کہانیاں اور کئی سوال کھڑے کرتی ہیں حالانکہ سچائے کیا ہے اس بات کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اور اس وقت کا ہر کسی کو انتظار ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا